لٹنے سے کم سے کم بچ گئی ہے لالو جی کی لالتین دراصل بھارتی راجنیتی میں اگر اس وقت بیہار کی طرف نظر ڈالیں تو اچھی نیت یہ وہ شبد ہے جس کی آج کی راجنیتی میں شاید سب سے زیادہ کمی ہے اور اب یہی نیت بیہار میں لالو یادو کی پارٹی پر خطرہ پن گئی تھی لیکن سوال ہے کس کی نیت کب کہاں خراب ہو رہی ہے یہ وہ سوال ہے جو آج بدلاؤ کی راجنیتی کی بات کرنے والے ہر نیتہ کے سامنے کھڑے ہیں آپ کو یہ رپورٹ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا پرچہ ہے ان تین خاص مہمانوں سے کرا دیں جو ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں کیپٹن ابھیمانیو بھارتی جنتہ پارٹی کا پک شکنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اکیلیش پرتاب سنجی کاؤنگرس پارٹی کے نیتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور راجیو رنجن جیڈیو کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تین اس سے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ کیسے یہ لالٹین تو فیلحال بچ گئی ہے لیکن اسی میں چھپے ہوئے کچھ گمبھیر سوال ہیں اس وقت بھارتی لوگ تنتر کے سامنے بغاوت کی آندھی میں لالو یادو کی لالٹین کی لاؤ پچھتے پچھتے بچھتے بچھیں لالو یادو نے راشتریہ جنتہ دل کی پھوٹ کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور نو بیدھائکوں کو میڈیا کے سامنے پیش کر نتیش کمار پر ہوکار کریں ساتھ شنیل اسپیکر نہیں ہے گائب ہو گئے سیکرٹری صاحب کو سسرین عبدالباری صدیقید نہتا کا چیتھی بیدھائکوں کا انڈیویجوال چیتھی ہست لکھت دیا گیا ہے اور پرتیبار کیا گیا ہے اور یہ لڑائی کا شروعات ہو گیا اس دہار سے پہلے لالو نے پورے پٹنا میں اپنا شکتی پردرشن کیا پورے نو بیدھائکوں کی میٹنگ بلائی پھر ویدھان سبا دیاکش کے گھر گئے جب وہاں ویدھان سبا دیاکش نہیں ملے تو ویدھان سبا کا روک کیا اور پھر راج پال سے مننے کا وقت لے لیا آخر سوال اس پارٹی کا تھا جسے لالو نے اپنے خون پسینے سے تیار کیا تھا اس لیے لالو کے ساتھ ساتھ رابڑی بھی بڑھا اب اس پورے ویواد پر بیہار ویدھان سبا دیاکش پودہ نرائن چودھری کا فیصلہ کٹھنے میں ہے سوال اٹھتا ہے کہ بینہ سبھی تیرہ ویدھائکوں سے ملے سپیکر نے کیسے ادھیادش جاری کر دیا آر جیڈی کالا گھڑ بنانے کی جازت میں اتنی جلد بازی کیوں کی خود واپس لوٹے ویدھائکوں کا دعویٰ ہے کہ ان سے برگلا کر ہستاکشن لیے گئے لیکن سپیکر نے ان سے بات کی ہوتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی اب خود سپیکر پر دل بدل ویرودھی قانون کا پالن نہیں کرنے کا عروب لگا ہے یہاں پہلی بات تو یہ کہ مرجر کی کوئی بات جتنا آپ بتا رہے ہیں تتھے ان کے حساب سے مرجر تو ہوا نہیں کسی پارٹی کا دوسرے پھر ٹو تھرڈ میمبر تیرے بھی ٹو تھرڈ نہیں بنتے کیونکہ بائیس میمبر آر جیڈی کے بتایا جا رہے ہیں تو ٹو تھرڈ تیرے بھی نہیں بنتے اور اگر چھ واپس ہو گئے ہیں تو ساتھ بھی نہیں بنتے تو تیرے یا ساتھ جتنوں نے پارٹی چھوڑی ان کے خلاف ڈسکوالیفیکیشن کی پروسیڈنگز ہو سکتے ہیں اور یہ آشدہ کے بات ہے کہ سپیکر نے کیسے ایسا آدیش نکال دیا پورے معاملے میں فضیعت دیکھتے ہوئے اب نتیش کمار کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ سپیکر کا تھا سرکار کا نہیں آپ کو یہ پرسن پٹنا میں اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے پائیں گے میں اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دے پاؤں گا کیونکہ ویدھان سبھا کے ادھیکش مہدے نے لوگوں کے اپلیکیشن پر کوئی نرنے دیا ہے جو انترم نرنے دیا ہے اس کی پرتی سب کو ملی ہے سب کے پاس اپلپ دے وجہ چاہے جو ہو لیکن سچ یہ ہے کہ ویدھان سبھا دیکش کے فیصلے کا نتیش کمار کی سرکار کو ہی فائدہ ملنا تھا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ویدھان سبھا دیکش کا فیصلہ سمویدھان سمبت نہیں ہے تو پھر ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا کیا بدلاو کی راجنیت کی بات کرنے والے نتیش کمار اس فیصلے کے داک سے اپنا دامن بچا سکیں گے اس رپورٹ کے ذریعے جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہی سوال سیدھے لیے چلتے ہیں راجیو رنجن جی کے پاس راجیو رنجن جی جواب دیجے لالو پرساد یادف تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ سب کچھ کرایا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ایک ویدھان سبھا دیکش اس طرح کا فیصلہ کیسے لے سکتا ہے جو کھلے طور پر بیٹے دن سے سامنے آ رہا تھا کہ سمویدھان کے خلاف جا رہا ہے دیکھیں یہ مسئلہ پوری طرح سے ویدھان سبھا دیکش اور جن تیرے ویدھائکوں نے ایک پرثک گھٹ کی مانگ کی ان کے بیچ کا مسئلہ ہے اور بطور آجنیتک دل جنتہ دل یونائٹڈ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کو مکی منتری نیتیش کمار جی نے بھی اس پسٹ کیا ہے اور جہاں تک راجنیتی میں لوگتند شوچتہ اور یہ ایسے جو سوال نیتیتہ کے سوال لالو جی آج اٹھا رہے ہیں بیہار کی جنتہ کے اسمرن شکتی کو ساید وہ چنوٹی دے رہے ہیں بیہار کی جنتہ کو یاد ہے انیس و نبے میں جب وہ آلپت سرکار کے مکھیا ہوئے انہوں نے باری باری سے بیہار کے تمام راجنیتک دلوں کو سماپ کرنے کا کام کیا اور سب سے انیتک کارے انہوں نے کیا سی پی آئی ان کے سمرتھک دل کے طور پر تھی اس کے ویدھائکوں کو انہوں نے تھوڑا انہوں نے بسپا کو سماپ کیا انہوں نے سماجوادی پارٹی کو سماپ کیا بارتی جنتہ پارٹی کے تیرہ ویدھائکوں کو ایک گھڑ بنا کر کے باہر کر آیا اتحاس کا وہ حصہ سب کو یاد ہے اتحاس کا وہ حصہ سب کو یاد ہے ایک سیڈنٹ سر راجیو رنجن جی اتحاس کا وہ حصہ یاد ہے سوال یہ ہے کہ ان کو آدرش مان کر یہ سب آپ لوگ پھر کیوں کرنے لگے کیونکہ بیتے دن سے تو بڑی خوشی میں سامنے آ رہے تھے علی انوار انساری صاحب بھی کل آج تک پر تھے بڑے خوش تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ آئیں گے ہمارے میں بھی شامل ہوں گے اگر ان کا من ہے تو آپ لوگ تو کل سے بہت خوش تھے کیوں خوش تھے نہیں نہیں آج بھی جو بھی دھرمیر پیکستہ کے اس لڑائی میں ہمارے ساتھ آئے گا ہم ان سب کا سواگت کریں گے لیکن جہاں تک تقنیقی باریکیوں کا سوال ہے جو ویدھائی پرکریہ کا سوال ہے جو سنسادیہ مریادہ کا سوال ہے ان سوالوں پر جواب دہی بنتی ہے ویدھان سواد دیرچ اور جن تیرہ ویدھائیکوں نے اس طرح بلکل ابھی سامنے تب تک نہیں آ سکتی ہے جبکہ اس پر ویدھان سواد دیرچ کا پکچھ نہیں آئے گا جن تیرہ ویدھائیکوں نے پہلے مانگا اپنے لئے آلہ جی ایک گھر کے لئے ستھار وہ بعد میں پھر سے اپنے بات سے پلٹ رہے ہیں ان تمام سوالوں پر اگر کوئی سٹائرن اگر ہوگا تو نشجد طور پر اس کا پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے یہ ویدھان سواد ساکھی والے ہیں اکھلیش جی یہ الٹن اور پلٹن کے بیچ میں بڑا سوال یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کی بی ٹیم بن کر آر جی ڈی رہ گئی ہے اسی وجہ سے ان ویدھائیکوں نے ساتھ چھوڑا ہے اب آپ لوگ اس لڑائی میں کہاں کھڑے ہیں ویدھائیکوں نے ساتھ چھوڑا ہے کیا چار ویدھائی کبھی بھی ہیں چار ویدھائی کبھی بھی ہیں سمرات چودری ہیں اور ابھی چار ہیں جو یہ کل کہہ رہے تھے آج تک پر کہ کانگریس کی بی ٹیم بن کر رہ گئی ہے آر جی ڈی اس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں اب یہ آپ جانے آپ سے کہا ہوگا اور وہ جانے جس سے کہا ہوگا لیکن مہتپون یہاں پہ یہ ہے کہ جو رانیتک یا سمیدانک پرکریہ اپنائی گئی وہ کیا صحیح ہے کیا کہتا ہے کیوں اس پی کر اتنے جلدی بازی میں تھے اگر ڈیفیکشن ہوتا ہے جیسے ہم نے چینلوں پہ دیکھا بہت سے بیدھائکوں نے یہ کہا اس میں سے کہ ہم لوگ تو پتہ نہیں چینل دیکھ کے پتہ لگا کہ ہم لوگ ڈیفیکشن کر چکے ہیں پہلے پارٹی وہ ٹو تھرڈ ڈیفیکشن ہوتا ہے پارٹی میں جب سپلٹ ہونے کے بعد بیدھان منڈل دل میں ہوتا ہے پھر اس پی کر کے سامنے ساکھشات کھڑے ہونا چاہیے اس کے بعد اگر وہ لوگ کھڑے ہیں تو اس پی کر کو ان کی الگ گھڑ کی مانتہ دے سکتا ہے یہ سارے پروسیجر ہوئے نہیں کیوں نہیں جلدی لگی تھی کیا بات تھی اگر کوئی کھا نہیں ہے تو کیسے وہ دے دیا گیا دیکھیں اکھلیس مطابقی سے جب ہم ویدھائی پرکریا کی بات کرتے ہیں اور نیتکتہ کے سوال پر میں پھر ان سے پوچھوں گا پچھلا پورا کا پورا پانچ ورشوں کا کاریکال جو سنسدیہ مریادہ کا پوری طرح سے حنن ہوا ہے یو پی کی سرکار کے دوران وہ انہیں یادی رہنے پرکریاں بتائی ہو جتنے بل سے انہوں نے فلور پرابندن کے ادارن دکھائے ہیں اور کئی راجیوں میں جوڑ توڑ کر کے ان کی سرکاریں بنی ہیں اس کے بعد اگر وہ نیتکتہ کی دعایی دیتے ہیں اور لوگتندر کا سوال اٹھاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسی بھی سنگتی تیلیویجن بحث کیلئے تو سہی ہے لیکن انہیں سچائی یہ جرور سوکار کرنا چاہیے کہ اس دیس کے پیسٹ ورسوں میں جو ان کی ستہ رہی اور جس طرح سے انہوں نے تمام مریاداؤں کا انہیں ایسے سوال نہیں لیکن اس بار لنگھن کا الزام آپ پر ہے اور جواب اس پر مانگ رہے ہم اتحاس کے پنوں میں بار بار مت پیچھے لے جائیے ہمیں ایک بریک کے لئے رکھنا پڑ رہا ہے فوراں لوٹیں گے لالو پرساد یادب کچھ دیر میں پریس کانفرنس کرنے والے ہیں سیدھے اس کا رکھ کریں گے آپ دیکھت رہے آج تک مراجیب رنجین جی بہت ساف گوئی سے آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ویدھان سب آدھیاکش اور آرجیڈی کے ان ویدھائکوں کے بیچ کی بات ہے لیکن ذرا ایمانداری سے بتائیے گا یہ جو آدھیاکش صاحب نے جتنی جلدبازی دکھائی اس کو لے کر جو سوال کھڑے کر رہے ہیں لالو پرساد یادب کیا ذرا بھی دم نہیں ہے ایک پولٹیکل پارٹی کے روپ میں پھر آپ کھڑے ہو کر بولیے کہ یہ غلط ہوا ہے اتنی جلدبازی نہیں دکھائی جانی چاہیے تھی کل شام کو ہی وہ ویدھائک سامنے آگئے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی ایسا دستخط نہیں کیا ہے کسی نے اگر فرضی طریقے سے ہمارے دستخط دیئے ہیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں یہ جلدبازی غلط ہے اتنا تو کہیے دیکھیں اس میں دو پرستیتیاں ہیں ایسے اس کا بہتر اس پر پردکلیاں دے پائیں گے مانی ہے سباپتی لیکن میں ایک بات ایک کہنا چاہوں گا جن ویدھائکوں نے آج کھنڈن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلے ہوں ایک سموہ کے طور پر اور اس کے بعد اس کو نکارہ نہیں ہے ویدان سباپت دیکش نے ابھی تک لیکن جہاں تک ایک راجنیتی دل کے طور پر جنرطہ دل یونائٹیڈ کا سوال ہے ہم نے کافی سابوئی کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی دن میں پیکستا کی اس لڑائی میں شامل ہونا چاہے گا ہم اس کا سواگت کرتے ہیں لیکن ویدان سباپت دیکش کے دلیے سمبادتہ کو لے کر کے جو دو راستی دلوں کی سوال بہت بڑا ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں سوال بہت بڑا ہے یہ ویدھائک تکریہ ہے جس کے لئے پوری طرح سے وہ ادھکٹ ہیں اور یہ فیصلے لینے کے لئے ان پر کوئی دباؤ بنانے کی استطیق میں پارٹی یا سرکار نہیں ہو سکتی ہے غیر سمپردائک طاقتوں کو جوڑنا ہے اس کے لئے آپ سمویدھان کے خلاف پر خلاف جا کر چناؤ کے این پہلے ایسا نہیں کر سکتے ہیں آئیے سیدھے لئے چلتے ہیں آپ کو لالو پرساد یادف کے پریس کانفرنس میں جہاں عبدالباری صدیقی ان کے وہ نیتا جن کے دباؤ میں ساجس کر کے آنی ادھکس بیران سواج نے آنن فانن میں چوری چھپے جو ایک تتھا کتھت بیورینی کا جو انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے یا گھر لوگتانترک ہی نہیں ہے بلکہ گھر سمویدھانک بھی ہے اور مریادہ اور گریما کے پرتکول آچرہ میں اور ہم سبوں نے جیسی ہمارے مانیے صدرسوں کو خبر ملی وہ سب اکتریت ہونے لگے اور آپ سبوں کو معلوم ہے کل کبھی اور آج نو لوگوں نے جو تتھا کتھتے ان کی بیورینی کا ہے اس میں سے نو لوگوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر سا سریر اپسٹیت ہو کر کے مدھان سباک کاریالے میں چکی ادلیکس نہیں تھے ان کے پرواری سچید یعنی کی سچید بیار مدھان سباک کو ہم لوگوں نے سپورت کیا ہے اور عبدالباری صدیقی ابھی بول رہے ہیں کچھ دیر میں لالو بولیں گے ہم واپس لوٹیں گے بریک کے بعد اور پھر آپ کو اس پریس کانفرنس میں لیے چلیں گے دراصل یہ گھرنے کی کوشش تھی لالو کو لیکن اسی موقع کو افسر میں بدل دیا ہے جم کر نوہ بدھائک تو گھر آ گئے ہیں اب انہیں کو بٹھا کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں لالو عبدالباری صدیقی کیا کہہ رہے ہیں سنویے سنویے ہم لوگ ایک پتر لکھیں گے کہ آپ اپنی استطیق آس پست کیجئے اگر نردھاری دفدھی میں انہوں نے دے دیا اور یہاں سے راستی ادیو جی کے نیتیت میں ہم لوگ مارچ کر کے ہی کہتے سپیکر صاحب کے ہاں سے اور وہاں سے سپیکر صاحب کے یہاں سے موسیقی